دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک ایسے نوجوان کو پکڑ کر لایا گیا جو اپنی بوڑی ماں کو گندی گندی گالیاں دیتا تھا اپنی بوڑی ماں کو جوتے مارتا تھا اس کو رولاتا تھا اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان کے ساتھ میں جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریسان ہو جاؤ گی اور آپ اپنی ماں سے دوگونی محبت کرنے لگ جاؤ گی اس لئے آج کا یہیں ویڈیو آپ سبھی کیلئے بہت خاص ہے آپ اس کو آنکھے تک ضرور دیکھیں اور ماں کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سعودی عرب کے مدینہ سہر میں ایک نوجوان سخص تھا وہ اپنی بوڑی ماں کو بہت ستاتا تھا اس کو پریسان کرتا تھا اس کو گندی گندی گالیاں دیتا تھا اور ہر روز اس کو جوتے بھی مارتا تھا یعنی کہ وہ نوجوان سخص اپنی بوڑی ماں کو ترہ ترہ کی اجیتیں اور تکلیفیں دیا کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بوڑی ماں اپنے گھر میں پڑی ہر وقت روتی رہتی تھی دیرے دیرے یہ خبر پورے مدینہ سہر میں فیل گئی ہر کسی کو یہ معلوم چل گیا کہ فلا علاقے میں فلا نوجوان اپنی بوڑی ماں کو بہت ستاتا ہے آخر میں جب یہ خبر گھومتے پھرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو یہ خبر سن کر آپ رضی اللہ عنہ بہت گم زدہ ہو گئی اور آپ کی آنکھوں میں آسو زاری ہو گئی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ سپائیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ اس فلا سخص کو پکڑ کر میرے پاس لیا ہو جو اپنی بوڑی ماں کو ستاتا ہے اس کو رولاتا ہے حکم پاتے ہی فوراں سپائی گئی اور اس نوجوان کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاجر کر دیا جیسے ہی اس نوجوان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا تو اس سخص کو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی سزا دینے کا حکم دے دیا وہ سزا یہ تھی کہ آپ نے پانی کی ایک مسک بڑھی اور پھر مسک کو اس نوجوان کے پیٹ پر باندھی وہ مسک تھوڑی وزنی تھی اس کو کس کر اس سخص کے پیٹ پر باندیا گیا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم داری کر دیا کہ اے نوجوان تمہیں اس مسک کو اتارنا نہیں ہے یعنی کہ یہ مسک ہر وقت تمہاری پیٹ پر اسی طرح سے بندی رہنی چاہیے تم کو تمہاری ہر کام اسی مسک کے ساتھ میں ہی کرنی ہے اسی مسک کے ساتھ ہی تمہیں سونا ہے اسی کے ساتھ ہی تمہیں اٹھنا ہے اسی کے ساتھ ہی تمہیں گھومنا اور پھرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہی تمہیں کھانا اور پینا ہے یعنی کہ تمہیں ہر کام اسی مسک کے ساتھ میں ہی کرتی رہنا ہے اس کو تم کبھی بھی نہیں اتاروگی اگر کبھی تم نے اس مسک کو اتار دیا تو سمجھ لینا کہ وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا اسی دن تمہارا قتل کر دیا جائے گا اس طرح سے دوستو اس کے بعد اس نوجوان کے پیٹ پر وہ مسک بانتی گئی پھر وہ سخص اپنے پیٹ پر مسک بان کر اپنے گھر چلا گیا اور اسی مسک کے ساتھ میں اپنے ہر کام کرنے لگا اب اسی مسک کے ساتھ میں وہ کھانا کھاتا تھا اسی کے ساتھ میں ہی وہ پانی پیتا تھا اسی کے ساتھ ہی وہ سوتا اور جاگتا تھا اور اسی کے ساتھ ہی وہ گھومتا اور فرتا تھا ایسے کرتے کرتے اس نے صرف ایک ہی رات بڑی مشکل سے گزاری پھر جیسے ہی صوبہ ہوئی تو وہ اپنی بوڑی ماں کے پاس پہنچا اور گڑ گڑانے لگا اور ماں سے مافی مانگنے لگا اب دوستو آپ کو تو پتا ہے کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر اس نے اس کو ماف کر دیا پھر وہ سکس اپنی بوڑی ماں کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ خطالہ عنہ کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا اور چیخ مار کر کہنے لگا یعنی کہ وہ نوجوان رو کر حضرت عمر فاروق سے کہنے لگا یا امیر المومنین آپ مجھ کو ماف کر دیں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اب سے میں اپنی ماں کو کبھی نہیں رولاؤں گا اور دیکھو میری اس بوڑی ماں نے بھی مجھ کو ماف کر دیا ہے اس لئے اب آپ بھی مجھ کو ماف کر دو یا حضرت عمر فاروق میں اس مسجد کے ساتھ میں بہت پریسان ہو چکا ہوں نہ تو میں اس مسجد کو اپنے پیٹ پر باندے سکون سے سو سکتا ہوں اور نہ ہی میں سکون کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں نہ ہی میں ٹھیک سے کھانا کھا سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس کے ساتھ میں گھوم اور پھر سکتا ہوں یا امیر المومنین میں بہت پریسان ہو چکا ہوں مجھے اس درد نے بیچین کر کے رکھ دیا ہے خدا کے واسطے آپ مجھ پر رحم کریں آپ مجھے ماف کر دیں آپ مجھ پر سیئے عذاب اپنا ہٹا لیں دوستو اس نوزوان کی ہم باتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ خطالہ انہوں نے جو ذواب دیا اس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گی اور ان سے اللہ آپ کے نظر میں ایک ماہ کی اہمیت ڈبل ہو جائے گی اس عقص کی ہم باتیں سن کر آپ رضی اللہ خطالہ انہوں نے فرمایا او نادان اس بوڑی ماں نے تجھے اپنے پیٹ کے اوپر نہیں بلکہ اپنے پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن میں نو مہینوں تک اٹھا کر رکھا تھا جس طرح کے تقلیب تجھے آج صرف ایک دن ہوئی ہے اسی طرح کے تقلیب اس بوڑی ماں کو نو مہینوں تک ہوئی ہے نو مہینوں تک یہاں بوڑی ماں بھی نہ تو کبھی ٹھیک سے سو پائی تھی اور نہ ہی کبھی ٹھیک سے کھا پائی تھی اور نہ ہی کبھی ٹھیک سے چل اور پھر پائی تھی اے سرکس اس بوڑی ماں نے تمہارے لیے نو مہینوں کا درد سا ہے یا تم کو نو مہینوں تک اپنے پیٹ میں اسی طرح سے بان کر رکھا ہے اور یہی نہیں جب نو مہینوں کا وقت بید گیا تو پھر موت جیسی تکلیف دے کر تو اس دنیا میں پیدا ہوا اس وقت اس بوڑی ماں نے اپنے سر پر موت کی پٹی بان کر تجھ کو پیدا کیا اور یہی نہیں جب تو پیدا ہو گیا جب تو اس دنیا میں آ گیا تو پھر تو دو سالوں تک اس بوڑی ماں کا کھون دودھ کی سکل میں پیتا رہا پھر کچھ دنوں کے بعد میں اس ماں نے اپنے موہ کے نوالے نکال نکال کر تجھے کھلائی اور تجھے اپنے موہ کے نوالے کھلاتے ہوئے بڑا کرنے لگی اے سرکس پھر یہاں ماں خود بوڑی ہوتی گئی اور تجھ کو زوان کرتی گئی یہاں ماں خود کمجور ہوتی گئی اور تجھ کو طاقتور بناتی گئی اے بدبقت انسان آج تیری یہاں ماں خود بوڑی ہو گئی ہے اور تُو زوان ہو گیا ہے آج یہاں خود کمجور ہو گئی ہے اور تُو طاقتور ہو گیا ہے اے سرکس آج جب تُو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے تو تُو اپنی اس بوڑی ماں کا سکر ادا کرنے کے بجائے تُو اس کو گالیاں دینے لگا ہے آج تُو اسے مارنے پیٹنے لگا ہے آج تو اسے ہسانے کے بجائے میں رولانے لگا ہے اے بدبقت انسان تجھے اپنی اس بوڑی ماں کو گالیاں دیتے ہوئی اس کو مارتے پیٹتے ہوئے ذرہ بھی سرم نہیں آئی تجھے اس بوڑی ماں کو جوتے مارتے ہوئے ذرہ بھی لرجہ نہیں آئی دوستو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ خود تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بدبقت انسان تو کچھ تو سرم کر اے بندے کچھ تو اللہ سے ڈر کچھ تو خدا کا خوب کا یہ تیری ماں ہے اس نے تجھے اپنے پیٹ میں نو مہینوں تک رکھا ہے اس نے تجھے اتنا بڑا کیا ہے آج اگر تو اس بوڑی ماں کی خدمت نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم تو اسے تکلیف تو نہ دی کم سے کم تو اس بیچاری بوڑی ماں کو کوئی درد تو نہ دی اے نادان انسان سایت تجھے پتا نہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے صحابہ کاس میری ماں بھی آجندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور اگر میری ماں مجھے آواز دے دیتی اگر میری ماں مجھ کو کہہ دیتی او بیٹے محمد تو میں اسی وقت نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا اور سارے زمانے کو بتا دیتا کہ ایک ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے دوستو آج حج مہنگا ہو گیا ہے تو کیا ہوا اگر آپ کو حج کا ثواب حاصل کرنا ہے تو ہمارے پیارے نبی کا یا فرمان سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی سخص صبح صویرے اٹھ کر ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا یا فرمان دھیان میں رکھتے ہوئی صبح صویرے ایک بار صرف اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لی تو اللہ تعالی اسے ایک حج کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے خیر دوستو اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ماں کو ستانے والے اس سخص سے فرمایا اے سخص اگر آج کے بعد میں کبھی تو نے اپنی اس بوڑی ماں کو ستایا تو تجھے ایسی سزا دی جائے گی کہ تو ایک عبرت کا نسان بن کر رہ جائے گا اتنا سنتے ہی وہ سخص حضرت عمر فاروق کے قدموں میں گر پڑا اور گر گڑا کر کہنے لگا یا امر المومنین آج کے بعد میں کبھی بھی اپنی اس ماں کو اپ تک نہیں کہوں گا اور میں جندگی بر اپنی اس بوڑی ماں کی خدمت کرتا رہوں گا دوستو یاد رکھیں بدبقت ہے وہ انسان جو اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے جو اپنے بوڑے ماں باپ کو ستاتا ہے بدبقت ہے وہ انسان جو اپنے بوڑے والدین کو نراج کرتا ہے یاد رکھیں جب روٹیا چیار ہو اور کھانے والے پانچ ہو تو اس وقت صرف ایک ماں ہی ہوتی ہے جو یہاں کہہ سکتی ہے کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے اس لئے کبھی بھی اپنی ماں کا دل نہ دکھائیں ان سے اللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گی